بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جس موضوع پہ میں بولنا چاہ رہا ہوں وہ یہ بتانے لگا ہوں کہ کارٹون نیٹورکس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ موٹو پتلو کی آپ ان کے کریکٹرز کی آپ یہ پکچرز دیکھ رہے ہیں یہ ایسے کریکٹرز ہیں جو کہ بہت زیادہ فیمس ہیں اور بڑے لوگ دیکھتے ہیں اور چھوٹے اور بچوں اور بڑوں میں سب میں یہ مقبول ترین ہے یہ ایک اچھا کسی نے بزنس آئیڈیا جنیٹ کیا ہے اس کا ایک بندہ وائس آور دے رہا ہے جو کہ آپ لوگ اگر سرچ مانے تو وہ ایک بندے کا موسٹلی وائس آور ہے جو موٹو کا اور پتلو کا اور باقی لوگوں کا وائس آور دے رہا ہے تو یہ اینیمیٹڈ موویز یا کارٹونز جو ہیں وہ بزنس آئیڈیا یہ ہے کہ ہمارے نوجوان نسل جو سافٹوئر انجینئرز ہیں وہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں اور انہیں چاہیے کہ یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے اور اینیمیشن کا بہت زیادہ کام ہے اور پوری دنیا میں اس کو مانا جاتا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے کورسز یوٹیوب پہ ایویلیبل ہیں نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ کورسز کرے اور خود اینیمیٹڈ موویز بنائے چھوٹے چھوٹے کارٹونز بنائے چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بنائے اینیمیٹڈ موویز بنائے اور یہ ساری چیزیں ان کی تشہیر کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے وہ کام کر سکیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کریکٹر میں جان ڈالنے کے لیے یہ سموسے کھاتا ہے موٹو اور اس میں وہ پاور آ جاتی ہے لیکن اس میں ایک چھوٹا سا ڈراب بیک بھی ہے یہ ٹھیک ہے یہ بچوں کو یہ چیز وہ بتا رہے ہیں لیکن وہ اپنا ففت جنریشن وار کے طور پہ وہ ہندوستان کی پرموشن بھی کر رہے ہیں اس میں جو پولیس والے کا کریکٹر ہے وہ جب کسی بھی ٹینچن میں ہوتا ہے تو وہ قسم ہندوستان کی لفظ بولتا ہے اور اس طرح کی ورڈنگ جو ہے وہ ہمارے بچوں میں وہی ڈائی لاغ اور وہی ہندی لینگویج میں وہ ڈائی لاغ پریویل کر رہے ہیں اور بچے اکثر وہی ڈائی لاغ بولتے ہیں کوئی اوڈی بابا بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے یہ سارے کریکٹر جو ہیں وہ بچوں کی شخصیات میں مرج ہوتے جا رہے ہیں ضرور دیکھیں اور کوشش کریں کہ لیکن بچوں کو ان کے بارے میں بتائیں کہ بیٹا آپ نے یہ کارٹن نہ دیکھیں بہتر ہے کہ آپ عبدالحادی والے کارٹن دیکھیں جس میں بچوں کی تربیت کی گئی ہے وہ عبدالحادی والے کارٹن بہت سارے لوگوں نے دیکھے ہوں گے تو جس میں وہ کہتا ہے میں عبدالحادی ہوں وہ اسلام کرنے کا طریقہ بتاتا ہے ایتھک ڈیفرنٹ ایتھکس بتاتا ہے موریلٹی پہ اس پہ بات ہے اور وہ ساری چیزیں سیکھی جا سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے وہ ٹاسک اورینٹڈ ہے یہ کارٹن کوئی نہ کوئی انہوں نے ٹاسک رکھا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اچیمیٹ رکھی ہوتی ہے کوئی چوری کرتا ہے اس کو وہ پکڑتا ہے اور کوئی کچھ کرتا ہے اور وہ اپنا موٹو اور پتلو جو ہیں وہ سپر ہیروز کے طور پہ پفارم کرتے ہیں اور ایک انہیں سائنٹسٹ بنایا ہوئے اور ایک بیس سال کے تجربے والا بنایا ہوئے تو یہ سارے کریکٹرز انہیں ڈالے ہوئے ہیں لیکن ان کریکٹرز کے پیشے نظر میرا بزنس آئیڈیا سوک بزنس آئیڈیا اس کے پلیٹ فارم سے یہی آئیڈیا ہے کہ ہمیں اس فیڈ میں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں بہت تیزی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اب ڈگریز کی طرف بہت سوچ رہے ہیں ازاد چائے والا جو ہیں انہوں نے بیش بہا دفعہ کہا ہے کہ ڈگریز آر بولچیٹ میں بولچیٹ نہیں کہتا لیکن میں اتنی بہت ضرور کہتا ہوں کیسے ڈگریز کا کوئی فائدہ نہیں کہ آپ کو کام نہیں آتا آپ کوئی نہ کوئی چھوٹے چھوٹے کورسز کریں فوٹیگریفی کا سیکھ لیں اینیمیٹڈ موویز کا آپ سیکھ لیں ٹوڈی اینیمیشنز کے بارے میں سیکھ لیں ٹریڈی اینیمیشنز کے بارے میں سیکھ لیں آپ کو نقشہ بنانے آجیں آپ کو کچھ بھی بنانا آجیں پھر اس طرح کے کارٹونز کیا آپ بے شمار چیزیں بے شمار چیزیں آپ کریئٹ کر سکتے ہیں اور دنیا کو اپنے فن اور ہنر سے آپ اپنی طرف کھینک سکتے ہیں اور یہی آپ کی کامیابی ہوگی اور ملک کی ترقی میں آپ بہت زیادہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں یہ کردار ادا کرنے کے لیے آپ کو ہمت باندھنی ہوگی اور ہمیں بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے ڈگریز کے لیے آٹھ آٹھ لاکھ روپیہ کالجز اور یونیورسٹیز میں دینا ہے کیا ہم اس طرح کے کورسز کر کے بچوں کو جو کہ جوب کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں ان کو ہم نہیں سکا سکتے یہ موٹو پترو کارٹون آپ ضرور دیکھیں یہ ایک میں نے اس لیے پیش کیا ہے تاکہ اس سے لوگوں کو موٹیویشن ملے یہ لوگ جانتے ہیں اور ہمارے چینل کو آپ دیکھتے رہیے اس طرح کی مزید ویڈیوز بھی آپ کو ملتے رہیں گی موٹیویشنل جس سے آپ کو بزنس آئیڈیا بھی ملے گا آپ سیکھئے یوٹیوب بھرا پڑا ہے اس طرح کی لیکچر سے ٹیٹوریل سے اور کسی انسٹیٹیشن سے سیکھیں گورنمنٹ یہ کورسز کرواری ہے فری لانسنگ کے کورسز کرواری ہے غرض یہ ہے کہ آئیٹی انڈسٹری میں بے شمار کورسز ہیں اور اس میں بڑا بھوم آ رہا ہے یہی ریکویشت کرنی تھی کہ فیلال میں انیمیشن کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو انیمیٹڈ موویز کے بارے میں سوچئے گا اور یہ کارٹون کیا چیز ہیں اس طرح کہ آپ اور کئی زیادہ کریکٹرز جو ہیں وہ کریئٹ کر سکتے ہیں وائس آور میں ہمارا سانی کوئی نہیں ہے ہمارے لوگ ایکٹنگ بہتر جانتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ